اسلام علیکم دوستو میں آج یہ جسٹس ارشد ملک کے اوپر اس کے بات کرنا چاہ رہا ہوں میں وہ پینٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو ابھی تک میڈیا نے نہیں بتایا وہ یہ کہ اصل گیم ہو کیا رہی ہے اصل گیم یہ ہو رہی ہے یہ جج یہ جانبوج کے اپنے آپ کو کنٹراورشل ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ اس طرح کی گیم کھیل رہا ہے جس طرح جسٹس ملک قیوم جب اس کی ریکارڈنگز پکڑی گئی تھی تو اس کے جو بھی ڈسین تھے بے نظیر کے خلاف وہ ریورس کر دئیے گئے تھے اور یہ بندہ آپ جانبوج کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ نے اس بندے کی اس جج کی ناصر پٹ جو نواز شریف کا رائٹ اینڈ مین ہے گلو پٹ درجنوں مقدمہ میں مطلوب ایک مفرور ایک فیجٹیو اس کا ادھر انگلینڈ کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح وہ نواز شریف کے ادھر بھی گھر کے باہر پروٹیسٹ کرنے آئے تھے بندے ان کے ساتھ ہاتھا پئیاں کر رہا تھا ایک بندے کا اس نے موبائل بھی چھینا اور اس ناصر بٹ کے ساتھ اس جج نے پرائیویٹ میٹنگ کی اپنے گھر کے اندر اور اسے سرکاری گاڑی میں اپنے گھر میں بلایا اور پھر وہ جو میڈیو اس نے مریم نواز نے اس نے ریلیز کی ہے اس کے اندر یہ دیکھا اس میں یہ بات ہوتا ہے کہ یہ جج جونسہ تھا یہ شراب پی رہا تھا اور ساسہ اسے باتیں کر رہا تھا شراب پینا پاکستان کے اندر غیر قانونی ہے کسی بھی مسلم کے لیے اور اسی وجہ سے ہزاروں قیدی جونسہ ہیں وہ جلو میں پڑے ہوئے ہیں ان پہ شراب پینے کے چارجز لگے ہوئے ہیں اور اس جج کو دیکھیں آپ کہ یہ کیمرے کے سامنے یہ پکڑا گیا شراب پیتے ہوئے اور اس نے جو ڈسین بھی دیئے تھے نواز شریف کے ایک تو نواز شریف کے کیس میں اس نے بری کر دیا تھا جو دوسرا اس نے ڈسین دیا تھا وہ بھی اس نے انتہائی کمزور ڈسین دیا تھا نواز شریف کے خلاف اور جس طرح ناصر بڑ سے باتیں کر رہا ہے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بندہ اس کے آتھوں یہ جج بلیک میل ہو رہا ہے اور اس نے کوئی اس نے مال پا نہیں کھایا جس طرح یہ جج اس کے آگے اپنی کلیریفکیشنز دے رہا تھا اپنی سائیڈ سیف کر رہا تھا تو کوئی شک نہیں کہ یہ بندہ جونس ہے ہیز مارلی کرپٹ ایک شرابی آدمی ہے اور اس بندے نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف کے پاس جو ہے وہ اس کی کوئی انہوں نے نون لیگ نے اس کی ویڈیو خرید دیا پانچ کروڑ کے اندر جو کافی کچھ وزا پدنہ سال پرانی ویڈیو ہے جس کے اندر وہ شراب پی رہا ہے اور شراب تو خیر اس کے لئے عام سی چیز لگتی ہے عورتوں کے ساتھ انتہائی نازیبہ قسم کی وہ کہلیں کہ اس قسم کی کنڈیشن کے اندر وہ بندہ ہے اور وہ اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر یہ بندہ بلیک میل نہیں ہو رہا حالانکہ اس طرح کا جو مارلی کرپٹ بندہ ہے وہ پاسیبل ہی نہیں ہے کہ وہ بلیک میلنا ہوا اٹ فرس پلیس اور اس بندے کو لگتا ہے کوئی لمبا ہی مال جڑ گیا ہے جیسے نواز شریف اس کی بیٹی وہ ججوں کو خریدنے میں ایکسپرٹ ہیں اسی طرح انفارچنیٹلی ہمارے موسٹ آف دا ججیز جو ان سے ہیں وہ اپنے آپ کو بیچنے میں ایکسپرٹ ہیں جسٹس بیچنے میں ایکسپرٹ ہیں جس طرح پاکستان میں عام وہ ایک بات بنگی بھی ہے کہ آپ وکیل نہ خریدتے ہیں آپ جج کو خریدتے ہیں ابھی یہ ہوا تھا ابھی یہ جسٹس افتگار جب بحال ہوا تھا اسے بالکل اسے صحیح نکال رہا تھا مشارف مشارف کو یہی رپورٹیں ملی تھیں کہ یہ بندہ جونس ہے دو نمبر ہے اور مشارف نے یہی اسے بات کہا تھا کہ میرے پاس کنکریٹ قسم کے میرے پاس پروف آئے ہیں کہ تم جونس ہے ٹھیک نہیں ہرکتیں تمہاری ٹھیک نہیں ہیں تو تم ریزائن کر دو لائرز کو پیسے لگائے گلو بٹوں کو پیسے لگائے اور اس طرح لائرز نے آگے اوہ کہ ٹونٹی فور آور اسے کوریج دی گئی اس لائر مومنٹ کو اسے بحال کرایا گیا اور پھر اس کے بعد جو ڈوبیس قسم کے کریکٹرز تھے لائرز کے اندر وہ ان لوگوں نے جج بھرتی کروا دیا ایک سو باون ججز جسٹس افتگار نے بھرتی کیا اور ایک سو بائس ججز کو فارق کیا اور اس میں سنے کریٹیریا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی قابلیت ہے نہیں ہے یہ دیکھا کہ ہمارے سے لائلٹی ہے کتنی شو کریں گے اب جسٹس افتگار جو ہنس ہے وہ اس میں کوئی ڈگی چھپی بات نہیں کہ انواز شریف کا بندہ ہے اور اس کی کرپشن کا بھی اس کو سب کو پتائیے جس طرح اس کے بیٹے نے ربوں روپیہ بنایا اسے ملک ملک ریاض سے جس طرح اس کے دماد نے پاکستان کی ہاؤزنگ اسٹری کا سب سے بڑا اس نے فراڈ کیا ایڈن کارٹیجز میں جب اسے پکڑ کے لائے آگیا دبائی سے پورا خاندان فراڈیوں کا ہے اور اس کا آپ نے دیکھا کہ یہ اپنے بیٹے کے جو ان سے ہیں کیسز اپنی عدالتوں کے اندر لگاتا رہا جسٹس افتگار اور اس نے پوری کی پوری اس نے عوام کو بے بکوپ بنایا اس وقت جب لائر مومنٹس ہوئی تھی میرے سمیت اتنا اس نے آنکھوں میں دول جوں کا اس نے میڈیا نے اور یہ سم ٹھنگ it is elephant in the room which no one seem to be talking about یہ ہمارے ججز یہ پہ در پہ واقعات ہو رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں جسٹس فائز عیسیٰ کا جسٹس ملکیوں کا جسٹس فرخرفان جس کے پرنامہ کے اکانٹس نکلے اس کے علاوہ یہ نیب کا چیئر مینجر ریٹائر جاجہ جاوید اکبال اس کا کتنا کریکٹرلیس قسم کا یہ آدمی اس کی کالیں اس کی ویڈیو ساری سامنے آگئی تو میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ بندہ جو ان سے ڈسکوالی فائی ہو گئے یہ بندہ اسے سلاحوں پہ پیچھے پڑا ہو گا اور ابھی تک یہ بندہ نیب کا چیئر مین بنا ہوئے اصل میں ہوا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پاکستانیوں کے اندر اچھے لوگ نہیں ہیں جتنا گند ہے وہ ٹاپ پہ آ چکا ہے اور اس کے اندر یہ جو انجینئر کر کے کرپشن کو جو فروغ دیا گیا ہے اور کرپٹس کو اوپر لائے گئے ہیں اوٹ آف میرٹ اس کے اندر یہ سارے کا سارا جونس ہے الزام اسے نواز شریف کو جاتا ہے جتنا بڑا کوئی کرپٹ تھا اس بندے نے اتنی ہی بڑی اسے سیڑ دی اس کے آپ دے لیں اس کی اپنی لیگ کے اندر جونس ہے قبضہ مافیا وہ یہ جو ابھی پکڑا گیا ہے رانہ سناولہ ڈرگی کئی لوگوں کا قاتل مارل ٹاؤن کلنگز کے پیچھے پھر وہ جو پکڑا گیا تھا لینڈ مافیا کھوکر بردرز وہ نون لیگ کے پھر اس کے کئی ایم پی ایز ایم ای ایز قبضہ گروپ نکلے کسی کے پٹروپلا پم نکلنے قبضے کیے ہوئے کسی کا کچھ نکل رہا ہے پھر آپ ججوں کی اسٹری دیکھیں ملکی ہوں اس کی کال ابھی تاکہ اس کی بڑی ویانیٹ کے اوپر جو شباز شریف سے انسٹرکشنز لے رہا ہے پھر آپ جسٹس رفیق تاڑر دیکھیں وہ پیسے بانڈ تا رہا ہے نواز شریف کی طرف سے پھر اس کی بیٹی جونس ہی ہے اسے پیچھے ہیل منسٹر لگایا سائرہ افزل تاڑر کو اس نے وہ لوٹ مچائی ہوئی تھی ایز ہیلتھ منسٹر وہ آپ کو نیٹ پہ جا کے نظر آ جائے گا اس علاقے کے لوگوں سے پوچھئے سردار شمیم خان جو لاہور آئی کورڈ کا جسے چیف جسٹس بنایا ہے جس نے حمزہ شہباز کو چھٹی والے دن اٹھاوٹی بے جا کے اس نے بیل دی پھر یہ جو لاہور اسلام آئی کورڈ کا جو چیف جسٹس بنایا ہے جسٹس اترن من اللہ اس کا رائٹ اینڈ میں اس کا جسٹس افتخار چودری کا یہ بھی اس نے آئر کیا تھا اس میں لائر مومنٹ کے اندر اور اس نے آپ نے دیکھے اس نے کس طرح جونس ہے کنٹراورشل قسم کی پورے ٹبر کو بیل دی اور جس طرح اس نے ڈسین لکھا اس کے اوپر اس نے بھی بڑا کنڈیم کیا جو ایکس چیف جسٹس ساکی بن سار تھا کہ اس بندے نے اعترم نجلانا بلکل اس نے بائز اور قلط قسم کا اس نے ڈسین دیا نواز شریف کے اوپر جو بیل دیا اس کے پورے ایک پورے ٹبر کو افتخار چودری اس نے سارے کے سارے اس نے کیس اس پر نواز شریف کے اوپر ختم کیے تھے وہ بھی آپ نے تماشا دیکھا ہوگا وہ اس کی پرویز مشرف کی وہ کچھ سپورٹر تھی اتیقہ اور ڈو سے دو بطل شراب نکلی اور اس کے اوپر اس نے افتخار چودری نہیں اس نے سوو موٹر ایکشن لے لیا اس کے اوپر اور اس کیس کو کئی سال اسے چلاتا رہا اسے ضلیل کرتا رہا نواز شریف کے مشرف تیارہ کیس جو تھا اس کے اندر بھی اس نے بالکل بری باقی بھی جتنے کیسز تھے اس کے اندر بری جسٹس فائزی سائجس کی دور یورپ میں جس کی وجہدادیں نکلیں اس کی بیوی کی اسے جو سیف نے حدیبیہ کیس کے اندر ان لوگوں کو چھوٹ دی حالانکہ وہ اپنینٹ شرٹ کیس تھا ان لوگوں نے پاکستان کے خربوں روپیہ ان لوگوں نے ضائع کروایا اگر یہ جج ٹھیک ہوتے تو ابھی تک یہ پاکستان کے خربوں روپیہ ریکوور ہو چکے ہونے تھے مگر یہ انفارچنیٹلی جتنے بھی کرپٹس ہیں ان سب کو یہ لوگ پیدر پیب بے لیں ان کے کیسز ختم اصل میں جوڈیچری ایسی چیز ہے یہ کسی بھی ملک میں کسی بھی ڈیویلپ ملک میں ان میں جو لوگ لیے جاتے ہیں جو انتہائی زبردست کریکٹر کے حامل لوگ ہوتے ہیں جبکہ ہمارے اندر جونس ہے جس طرح کے لوگ بھرتی کی ہیں ایک کیکر کے درخت کے اوپر عام کبھی بھی نہیں نکلیں گے ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جونس ہے ایماندار لوگ نہیں ہیں مگر ایماندار لوگوں کے ان لوگوں نے کالے پانی پھینکا ایک ایس ایچ اوز کی ٹرانسفرز تک اس کے اندر بھی حمزہ شباز کا جونس ہے اسے حساب لیا کرتا تھا ایس پی سے لے کے آئی جی تک سیاستانوں کی مرضیے بغیر نہیں لگتے رہے نون لی کے دور کے اندر جس طرح ونسٹل چرچر نے اس نے اب دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تھی اس کے یوکے کے انگلینڈ کے حالات ان کے بہت خراب ہو گئے تھے اور جب اس کی میٹنگ ہوئی تھی اپنے جو بھی اس کے وزیر مشیر تھے حالات بہت اپتر ہو چکے تھے اور اس سے جب انہوں نے بتایا کہ حالات ہمارے اکنامکلی بہت خراب ہیں ہم بروک ہیں تو اس نے یہ سوال کیا سب سے اس نے کہا یہ بتاؤ کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم کیسا چل رہا ہے انہوں نے جواب دیا جوڈیشل سسٹم بہترین چل رہا ہے اگر اس نے نواز شریف پیسہ تو اس نے جو کھایا وہ کھایا اس نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ کہ اس نے اس کے ادارے تباہ کر دی ہیں اس نے ہر جگہ اپنے سٹویو بٹھا دی ہے اپنے رشتہ دار بٹھا دی ہے نواز شریف بٹن ہے شباز شریف بٹن ہے اپنی بٹ برادری کو اپنے خجے ڈار میر کشمیری جو ان سے ہیں دیکھیں آپ جن کے اس کا وکیل سے لے کے خاجہ آریس تک باقی جتنے چٹے پٹھے ان کے جو ان سے ہیں یہاں رشتہ دار یہاں ان کی برادری کے لاہور کے اندر بھی انہوں نے لاہور جو سپیشل سٹیں تھی وہ بھی انہوں نے جو ان سے ہے اس کے ورگل کے وہ پورا میں پروگرام بھی دیکھ رہا تھا وہ ان کے وہ بائیس سٹیں اپنی برادری کے لوگوں کو دیں اپنی برادری اپنی بٹ برادری یا کشمیری یا خاجے یا ڈار اس کے علاوہ اس بندے کو کسی کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں تھا پہلے اپنی سیٹ شہباز شریف کو دیتا تھا اب اپنی سیٹ یہ جونس ہی اپنی بیٹی کو دے رہا ہے اور بیچے اس نے صرف اس لیے بار بٹھوائے ہوئے تھے کہ ادھر چوری کا مال جو ڈاکیں ہیں جو منی لانڈرنگ ہیں اس پیسے کو ٹکانے لگانے کے لیے اتاولہ کاسمی جیسے جونس ہیں اس نے نہ اہل اور نہ کمے ہیں اس نے بندے اس نے صرف اپنے وہ ذاتی اس کے مال چیئے تھے اس وجہ سے اس نے برتیکیوں نے پی ٹی اٹھا کے پی ٹی وی کا چیئرمن تک لگایا اور اب سار عالم جیسے بندوں کو پیمرا کا چیئرمن لگایا اور شامی کو آپ نے دیکھا چھے چھے سو اس نے مہانے کے اوپر یہ شامی جس کا پاکستان اخبار بھی نکلتا ہے جس پر وہ روز کے قصیدے پڑھڑا ہوتا ہے چھے سو دس ازار اس کے اوپر اتنے اتنے مہنگے جس کا چالیس چالیس لاکھ کرایا تھا وہ پیٹرول پمپ اس نے دیا درجنوں اس نے پیٹرول پمپ دیا اسے شامی کو خود اس نے اپنے اپنے خاندان کے بھی کامیں بنائے ہوئے تھے خود بھی منی لانڈرنگ میں لگاوا اور سارے اس نے اپنے بندوں کو منی لانڈرنگ اس کے اندر لگاوا کسی کو کامیں لے کے دیئے ہیں کسی نے انویسٹمنٹ کے اوپر نیشنیلٹیز لیوی ہیں سارے اس کے ہم میں نے ہر مینے وہ جو باہر کے پھیرے مار رہے ہوتے تھے وہ پیسے ٹکانے لگانے کے لیے اور پورے کے پورے کورٹس ہمارے جونس ہیں وہ بکے میں ہیں سپیشلی جونس ہے لاہور کا ہائی کورٹ اسلامباد کا ہائی کورٹ اور ایک کامن آدمی جونس ہے وہ جوڈیشل سسٹم کے اندر ہی اس لاؤس ٹوٹلی لاؤس تا کانفیڈنس ان پاکستانی جوڈیشل سسٹم اب یہ جیجز کی کیس سامنے آتے ہیں یہ فراخرفان جس کے پاناما کے اتنے بڑے بڑے ایکاؤنٹ نکلے وہ ریزائن کر کے چلا گیا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اس کے خلاف اب یہ جیجز نشے کے اندر یہ جیجز کی ویڈیوز آئی ہیں یہ بھی بچ کے نکل جائے گا اور ان کے کیسز بھی جاتے ہیں جدھر ان کے پیٹی وان بائی سپریم جیجز کونسل میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی جیجز کا کوئی اعتصاب نہیں ہو رہا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کرپٹ جیجزوں کو ان میں سے کچھ کرپٹ جیجزوں کو ان کو اٹھا کے ٹانگا جائے اور ان کی اگزیمپلز ہٹھ کی جائے انہیں اتنی تنخائیں ملتی ہیں اتنے ان لوگوں کو پرکس جونسی ہے پاکستان کی گورنمنٹ دیتی ہے پھر بھی یہ لوگ ان کی چاکری کر رہے ہوتے ہیں ان جیجز نے تو لگتا ہے یہ انہوں نے عوض لیا ہوتا ہے کہ جس نے جسٹس شمیم جو لاہور آئی کوڑ کے جس نے اتنی بڑی اس نے داڑی رکھی ویا اور اس نے شرم نہیں آئی اس نے ہفتے کے دن کس طرح اس نے حمزہ شہباز کی اس نے جا کے مدد کیا اٹھا دیوے پورا ملک جونس ہے وہ شاک ہو گیا تھا اس کی سرکت کے اوپر یہ پاکستان کے اس پوری کی پوری چڑیشتی کو اسے اوورال کیا جائے اس میں ریپلیسمنٹس کی جائیں اور انہیں کرپٹ جو جا جائیں انہیں قرار واقعی انہیں سخس سے سخس ازادی جائے جب تک جوڈیشل سسٹم نہیں ٹھیک ہوگا پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا اور پاکستان کا جو خربوں روپے ہے وہ کبھی بھی ریکور نہیں ہو سکتا اور سیم گوز فاردہ میڈیا یہ جو میڈیا کی بھی جتنی بھی کالی بھیڑے ہیں ان کے خلاف بھی انویسٹیگیشنز دیکھیں انہیں بھی سخس سے سخس ازادی نہیں چاہیے ان لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان کا یہ آل ہوا ہے